تو دوستو آج 22 ستمبر 2021 بدھوار کا دن ہو چکا ہے تو آئیے فٹا فٹ سے بات کر لیتے ہیں آج کے تازہ خبروں کی اور آج کے بڑے خبروں کی دوستو آج کی بڑے خبروں میں نیا سم خریدنے یا پرانے سم کو پوٹ کرانے کو لے کر بھارت سرکار کی طرف سے بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق آپ کو نیا سم خریدنے کے لیے یا پرانا سم پوٹ کرانے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے سرکار کے فیصلے کے مطابق اب آپ گھر بیٹھے ہی نیا سم خرید سکتے ہیں یا پرانے سم کو پوٹ کرا سکتے ہیں ابھی آپ کو اس خبر کے بارے میں وستار سے بتائیں گے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں پاسپورٹ بنوانے کو لے کر یا پین کارٹ بنوانے کو لے کر یا اسی طرح کے جو اور بھی کئی سرکاری کام ہیں ان کو لے کر بڑی خبر ہے تازہ جانکاری کے مطابق آنے والے دنوں میں اب یہ سب ہی کام آپ اپنے پڑوس کی راشن کی دکان سے کر سکیں گے تو ابھی آپ کو اس خبر کے بارے میں بھی ادھک جانکاری دیں گے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں سی بی ای سی بورٹ کی طرف سے بڑی خبر ہے پر اکثر شلک کو لے کر ساتھی آج کی بڑی خبروں میں موسم ویبھاک کی طرف سے تازہ جانکاری آئی ہے کہ آنے والے روی وار تک دیش کے کئی حصوں میں بارش ہونے والی ہے اس کے علاوہ بھارت سرکار کی اپنی ویب سائٹ mygo.in کی طرف سے ایک نئے کونٹیش کی جانکاری ملی ہے جس کے تحت آپ گھر بیٹھے بیٹھے دس ہزار روپے یا پندرہ ہزار روپے پرابت کر سکتے ہیں یہ کیسے ہوگا آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اس کے علاوہ آج کی بڑی خبروں میں آپ کو ملے گا ای پی ایل میچ کا بلکل تازہ اپ ڈیٹ تو دوستو آج کیس مکہ سماچار میں ہم آپ کو انہی سم محتپون خبروں کے بارے میں بتانے والے ہیں اسی لئے ویڈیو کو تھوڑا سا بھی بھگائے بینا دھیان سے آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بھی جانکاری مسنا ہو ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سے ریکویشٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور شریر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شریر کرنا ہی ہماری محنت کفل ہوتا ہے تو آئیے بینا دیر کیے چلتے ہیں سیدھے آج کی پہلی بڑی خبر کے طرف اور آج کی پہلی بڑی خبر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر کہ بھارت سرکار نے اب گھر بیٹے سیم خریدنے یا پورٹ کرانے کی پرکریہ کو کر دیا ہے آسان KYC کے نیاموں میں کیا گیا ہے بڑا بدلاؤ آم آدمی کو ملے گی بڑی آرہت جیہاں بھارت سرکار نے نیا سیم خریدنے یا پورانا سیم پورٹ کرانے یا موبائل نمبر کو پریپیٹ سے پوست پیڈ میں کرنے یا پوست پیڈ سے پریپیٹ میں کرنے کی پرکریہ کو آسان کر دیا ہے کیونکہ سرکار نے ان سبھی سرویسز کے لیے سیلف KYC کو منظوری دے دی ہے سیلف KYC کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اب کسی بھی طرح کا دستاویج نہیں دینا ہوگا آپ گھر بیٹے بیٹے ہی نیا سیم خرید سکتے ہیں یا اپنے پورانے سیم کو دوسری کمپنی میں پورٹ کرا سکتے ہیں یا اپنے پوست پیڈ نمبر کو پریپیٹ میں کنوٹ کرا سکتے ہیں یا اپنے پریپیٹ نمبر کو پوست پیڈ میں کنوٹ کرا سکتے ہیں یہ سبھی کام کرنے کے لیے اب آپ کو گھر سے باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے جانکاری کے مطابق آپ کو سیم پلیک اس سیم کمپنی کا اپ ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس کی آپ سرویس لینا چاہتے ہیں اپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو اپنے نمبر سے لاؤنلوڈ کرنا ہے جیسا کہ آپ سبھی اپ میں کرتے ہیں پھر اس کے بعد سیم سے جڑی کوئی سرویس لینے کے لیے آپ کو اپنا آدھار نمبر وغیرہ دینا ہوگا یعنی کہ خود سے کیوائیسی کرنی ہوگی اور اسے ہی سیلف کیوائیسی کہا جاتا ہے لگ بگ اب سبھی کمپنیاں سیم کی آنلین ڈیلیوری کر دیتی ہیں چاہے جیو ہو ایٹل ہو وڈا ہو یا آئیڈیا ہو اسی کی وجہ سے آپ کا کیوائیسی بھی گھر بیٹھے بیٹھے ہو جائے گا اور آپ کے پاس سیم بھی پہنچ جائے گا آسانسی بھارشہ میں کہیں تو اب آپ کو سیم کی سرویسز لینے کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو اب پاسپورٹ پینکٹ بنوانے کے لیے بھٹکنا ہوگا ختم پڑوس کی راشن کی دکان سے ہی ہو جائے گا آویدن جیہاں کے اندر سرکار عام لوگوں تک ہر سویدہ پہنچانے کے لیے لگتار بڑے قدم اٹھا رہی ہے اسی کڑی میں اب آپ کے پڑوس کی راشن کی دکانوں کو کومن سرویس سینٹر میں تبدیل کرنے کی تیاری چل رہی ہے اسے جو لوگ نہیں جانتے انہیں ہم بتا دے کہ کومن سرویس سینٹر پر کئی طرح کی سرکاری سویدھائیں ملتی ہیں جیسے کہ آپ کو پہچان پتر اپلائی کرنا ہو یا پاسپورٹ اپلائی کرنا ہو یا اس طرح کی جو بھی سیوائیں آتی ہیں لیکن فلحال سرکار کی یہ تیاری چل رہی ہے کہ جو راشن کی دکانیں ہوتی ہیں تو اسے بھی کومن سرویس سینٹر میں بدل دیا جائے یعنی کہ سرکار یہ چاہتی ہے کہ جو راشن کی دکان والا ہے تو اپنے راشن کو بھی بیچے اور یہ سبھی کام بھی کرے ظاہر سی باتیں دکندار کو اس کے بدلے بھی پیسے ملیں گے اور اس کی آمدنی بڑھے گی سب سے اچھا گراہکوں کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس طرح کی سرکاری سیواؤں کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوگی جو پڑوس کی دکانیں وہاں پر جائیں گے اور یہ سبھی کام ہو جائے گا جانکاری کے مطابق چاہے آپ کو پاسپورٹ اپلائی کرنا ہو یا پینکرٹ اپلائی کرنا ہو یا پانی کا بل بھرنا ہو یا بجلی کا بل بھرنا ہو یا اس طرح کے اور بھی جو کام آتے ہیں اس کام کو آپ راشن کی دکان پر ہی کر سکیں گے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو آگ سے جلنے کا ڈراؤنا ویڈیو ہو رہا ہے وائرل کمزور دل والوں کے لیے ہے چیتاونی کہ وہ لوگ اس ویڈیو کو نہ دیکھیں بینگلورو میں گیس لیک ہونے سے چار منزلہ اپارٹمنٹ میں لگی آگ بالکنی میں فسی بزرگ مہیلہ زندہ جلی جیہاں سوشل میڈیا پر ابھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک بزرگ مہیلہ ساف ساف زندہ جلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جانکاری کے مطابق کرناٹکہ کی رازدھانی بینگلورو کے ایک اپارٹمنٹ میں گیس پائپ لائن میں لکے اس کے بعد آگزنی کی ڈراؤنی گھٹنا سامنے آئی بیتے منگلور کا ہی یہ واقعہ ہے جانکاری کے مطابق اس حادثے میں ایک بزرگ مہیلہ سہیت دو لوگوں کی موت ہو گئی ہے کچھ لوگوں نے آگزنی کا ویڈیو بنایا جانکاری سامنے آئی ہے کہ ایک بزرگ مہیلہ بیلڈنگ کی بالکنی میں فس گئی اور وہیں پر زندہ جل گئی تو جس سمیں بزرگ مہیلہ زندہ جلی اسی سمیں کا ایک ویڈیو وارل ہو رہا ہے آپ نے تو ویسے فلموں میں جھوٹ موٹ کا دیکھا ہوگا کہ کوئی زندہ جل رہا ہے لیکن یہاں پر یہ گھٹنا بالکل سچ تھی ظاہر سی بات ہے جلتے وقت بزرگ مہیلہ اپنے آپ کو بچانے کی گوہار لگا رہی تھی لیکن آگ کی لپٹیں اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اسے بچا نہیں پایا تو بزرگ مہیلہ کے جلنے کا جو ڈراؤنہ ویڈیو وارل ہو رہا ہے اس کا لنک ہم آپ کو اسی ویڈیو کی نیچے ڈسکپشن میں دے دیں گے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن ہماری یہی صلاح ہے کہ کمزور دل والے اسے نہ دیکھیں ساتھی میں آپ کو بتا دیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کو ایک چار انکو کے کوڈ کی ضرورت ہوگی جو کہ ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے اسی ویڈیو میں تو بنے رہیے ہمارے ساتھ بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو کورونا کی وجہ سے ماتا پیتا کو کھونے والے چھاتروں کو نہیں دینا ہوگا پرکسا شلک سی بی ایسی بورڈ نے جاری کیا ہے یہ آدیش جیہاں کیندری مادمک سکشا بورڈ یعنی کہ سی بی ایسی نے اسکولوں سے ان کے چھاتروں سے بورڈ پرکسا شلک نہیں لینے کو کہا ہے جنہوں نے کورونا مہاماری کے قارن اپنے ماتا پیتا کو کھو دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ مہاماری کے قارن کئی ویویسائے اور نوکریاں پر بھاویت ہوئی ہیں اسی کی وجہ سے ماتا پیتا اور چھاتروں دوارہ لگتار پرکسا شلک میں چھوٹ دینے کی مانگ کی جا رہی تھی اور اب فائنلی سی بی ایسی نے اپنے سے جڑے سبھی اسکولوں کو یہ آدیش جاری کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا چھاتر آتا ہے جس کے ماتا پیتا کی موت ہو گئی ہے کورونا کی وجہ سے تو اس سے بورڈ پرکسا شلک نہیں لینا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو کیندری منتری نتین گھٹکری نے کہا رکچالکوں کے لیے ڈرائیونگ گھنٹے ہوتا ہے آئیے بتائیں ادھک جانکاری جیہاں کیندری سرک پریوہان اور راج مارگ منتری نتین گھٹکری نے سرک درگھٹناوں میں کمی لانے کے لیے رکچالکوں کے گاڑی چلانے کا سمیں تیہ کرنے کی وقالت کی ہے یعنی کہ یہ سجیشن دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے وہاں چالکوں کو نیند نہ آنے کا پتہ لگانے والے سینسر لگانے پر بھی زور دیا ہے آپ کو بتا دیں دنیا میں کئی سارے ایسے دیشیں جہاں پر گاڑیوں میں ایسا سینسر لگا ہوتا ہے کہ جب ڈرائیور کو نیند آتی ہے تو اس کا پتہ چل جاتا ہے خاص کر کے ان سینسر کو یوز کیا جاتا ہے ٹرک چالکوں کے لیے جو کہ دن رات ٹرک چلانے کا ہی کام کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے سینسر کی وجہ سے درگھٹناوں میں کمی آتی ہے کیونکہ کسی بھی ڈرائیور کے بارے میں کچھ دنوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی ڈرائیور کیسی ہے یعنی کہ کوئی ڈرائیور ڈرائیور کی دوران نیند کی جھپکی تو نہیں لیتا تو دوستو کیندری منتری نتین گھٹکری نے دو بات کہی پہلی بات یہ کہ جو ٹرک چالا کے ان کے گھنٹے تیہ کیے جائیں کہ وہ اتنے ہی گھنٹے گاڑی چلائیں جیسے کہ پائلٹ کے ساتھ ہوتا ہے آپ نہیں جانتے تو آپ کو بتا دیں کہ پائلٹ کے گھنٹے تیہ ہوتے ہیں کہ وہ اتنے دیر ہی کام کرے گا اور باقی دیر آرام کرے گا تاکہ ویمان اڑانے کے دوران اس کو کوئی دکت نہ ہو تو اسی طرح کا قانون کہلیں یا سویدہ کہلیں نتین گھٹکری ٹرک چالکوں کے لیے لانے کی بات کر رہے ہیں ساتھی میں انہوں نے کہا کہ ایسے سینسر لگائے جائیں جس سے ڈرائیور کے نیند آنے کا پتا چلے اور ان دونوں ہی کام کو کر کے درگھٹناوں کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کے لیے ایک بڑا سروے اور ایک بڑا سوال اسی خبر سے جڑا ہوا اگر آپ اس میں حصہ لیں گے اور اس سروے کا جواب دیں گے تو اس سے بہت کچھ پتا چلے گا دوستو آپ کو اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ نتین گھٹکری نے جو دو بات کہی ہے ٹرک چالکوں کے لیے یا گاڑی چالکوں کے لیے تو کیا ان دونوں کام کو کرنے سے درگھٹنا میں آپ کے حساب سے کمی آئے گی یا نہیں آئے گی فٹا فٹ سے آپ اپنا جواب اسی ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں آپ کے دیئے ہوئی جواب سے کافی کچھ پتا چلتا ہے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو عام اپ بھوکتا کے لیے رہا خادے تیلوں کی قیمتوں میں آئی ہے گیراوٹ یعنی کہ کھانے والے تیلوں میں جیہاں ویدیشری بازاروں میں آئی تیزی کے بعد بھی اس تھانیے مانگ کمزور رہنے سے دلی کے بازار میں سرسو تیل اور تلہن کو چھوڑ کر سوائبین مومفلی بھیچولا کچھا پوم تیل اس کے علاوہ کئی اور تیل کے داموں میں کمی دیکھنے کو ملی ہے ظاہر سی بات ہے اس کا فائدہ آنے والے دنوں میں عام آدمی کو ملے گا آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ پچھلے ایک سال میں کھانے والے تیل کے دام بہت تیزی سے بڑے ہیں کئی تیل تو ایسے ہیں جس کے دام لگ بگ دو گنے ہو گئے ہیں لیکن حالی میں سرکار نے آیا شلگ ہٹایا تھا اس کی وجہ سے بھی یہ امیت جتائی جا رہی تھی کہ تیل سستہ ہوگا تو فیلحال یہ خبر آئی ہے کہ سرسو اور تیل کے تیل کو چھوڑ کر جو باقی تیل ہیں اس کے دام میں کچھ گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے آنے والے دنوں میں آپ کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے یا فائدہ ملنا شروع ہو گیا ہوگا بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بیس سال کے کارتک تیاغی نے بیتے روز کے آئی پیل کے میچ میں آخری چار گیند پر پلٹا میچ راجستان رویل نے پنجاب کو رومانچک مقابلے میں دو رن سے ہارایا جیہاں آئی پیل دوہزار اکیس کے دوسرے فیز میں بیتے منگلوار کو راجستان اور پنجاب کے بیچ ایک بہتی رومانچک مقابلہ کھیلا گیا میچ کے انتیم اوور میں پنجاب کنگس 11 کو چار رنوں کی ضرورت تھی لیکن ٹیم صرف ایک ہی رن بنا سکی اور مقابلہ دو رن سے ہار گئی میچ میں 20 ورسی یوہ 30 گیند باج کارتک تیاغی ہیرو بن کر سامنے آئے آخری اوور میں انہوں نے راجستان رویل کو کرشمائی گیند باجی کرتے ہوئے یادگار جیت دلائی ہے آئی پیل دیکھنے کے شوکینوں کو بتا دیں کہ آج ڈیلی کیپیٹل اور سن رائز ہیدر آباد کے بیچ میچ کھیلا جائے گا شام ساڑے ساتھ بجے آپ سپورٹ سے جڑے چینلوں پر اس کا لائی پرسانت دیکھ سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگرے بڑے خبر کی تو مددے پردیش میں بجلی گرنے کی وجہ سے گئی پانچ لوگوں کی جان ایک مہیلہ بھی ہوئی ہے گھائل جیہاں مددے پردیش کے مرینہ اور بیتول جلوں میں بیتے منگلوار کو بھاری بائش کے دوران بجلی گرنے سے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی ہے وہیں ایک مہیلہ گھائل ہوئی ہے ساتھی میں آپ کو بتا دیں دلی انسی آر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے لیے آنے والے روی وار یعنی کہ 26 ستمبر کے لیے بارش کا الارٹ جاری ہوا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر اگلی خبر میں کہ جاتے جاتے منسون لوگوں کو بھیگوئے گا کئی علاقوں میں بیتے روز ہوئی ہے جھما جھم بارش روی وار تک کے لیے جاری کیا گیا ہے یلو الارٹ جیہاں دلی انسی آر میں بیتے منگلوار دو پہر موسم کا مزاز اچانک بدل گیا اور بارش جھما جھم ہونے لگی اور موسم سہانہ ہو گیا اسی کڑی میں آپ کو بتا دیں موسم ویبھاگ کی طرف سے یہ جانکاری آئی ہے کہ آنے والے روی وار تک دلی اور انسی آر یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں بارش ہوگی اور اس کے لیے الارٹ بھی جاری کیا گیا ہے تو دوستو یہ تو اپ ڈیٹ تھا دلی انسی آر کا لیکن آج 22 ستمبر کو پورے دیش میں کیا رہے گا موسم کا حال اس کی زیادہ جانکاری آپ کی سکرین پر ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسم ویبھاگ نے جاری کیا ہے موسم کا پور ونمان جی ہاں موسم ویبھاگ کی انسی آر اگلے 24 گھنٹے کے دوران یعنی کہ آج 22 ستمبر کو پوریسا میں گنگی پشریم بنگال میں گزرات کے کچھ سو میں پوری وراجستان میں ویدرب کے کچھ سو میں مراتھ وارا میں تیلانگنا میں گزرات چھیتر میں ساتھی میں کوکڑ میں گوہ میں انڈمان نیکو باردیب سمو میں حلکی سے مدھیم بائش کی سمبھاونا ہے حالانکہ کچھ ستانوں کے لیے بھاری بائش کی بھی چتاونی جاری کی گئی ہے اس کے علاوہ پور وطر بھارت میں اپیمالی پشریم بنگال میں سکیم میں اتر پردیش میں اترکھنڈ کے کچھ سو میں ہمچل پردیش میں ساتھی میں پنجاب میں ہریانہ میں دلی میں جمہ کشمیر میں راجستان میں آنتری کرناٹکا میں چھتیزگڑ میں تمیل نادو میں اور لکش دیپ کے بھی کچھ سو میں آج ہلکی سے مدھیم بائش کی سمبھاونا ہے اس کے علاوہ کیرل اور آندر پردیش میں بھی ہلکی بائش کی سمبھاونا جتائی گئی ہے موسم کی یہ جانکاری تھی سکائی میٹ ویدر کی طرف سے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بھارت سرکار کی اپنی ویب سائٹ mygo.in پر آیا لوگو بنانے کا نیا کونٹیش اس میں حصہ لے کر آپ پاس سکتے ہیں بلکل فری میں دس یا پندرہ ہزار روپے گھر بیٹھے بیٹھے جیہاں بھارت سرکار کی اپنی ویب سائٹ پر لوگو ڈیزائن کرنے کا ایک اور نیا کونٹیش ساجہ کیا گیا ہے جانکاری کے مطابق لوگو بنانے کے اس کونٹیش میں آپ آنے والے تیس ستمبر تک حصہ لے سکتے ہیں جس کا لوگو سب سے اچھا ہوگا اسے فرسٹ پرائز کے روپ میں پندرہ ہزار روپے دیے جائیں گے اس کے علاوہ سیکنڈ اور تھرڈ پرائز کے روپ میں دس یا پانچ ہزار روپے دیے جا سکتے ہیں لوگو کس نام پہ بنانا ہے یا اس کی کیا کیا ریکوارمنٹ ہے یہ سبھی جانکاری آپ کو بھارت سرکار کی ویب سائٹ پر ہی مل جائے گی آپ کی آسانی کے لیے ہم کونٹیش پیج کرنے کے دے دیں گے تاکہ آپ سیدھے وہیں پر پہنچ پائیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو جائپور میں میک ڈانل کے برگر میں نکلا ہے بچھو پہلی بائٹ لینے کے بعد یوک پہنچا اسپتال مینیجر پر دائر ہوئی ہے ایف آئی آر جہاں جائپور کے میک ڈانل ریسٹورنٹ میں برگر کے اندر بچھو نکلنے کی گھٹنا سامنے آئی ہے یہاں دوست کے ساتھ پہنچے ایک یوک نے برگر کے ساتھ بچھو کا آدھا حصہ چبا لیا اچانک موہ میں عجیب سسواد آنے پر جب یوک نے دیکھا تو برگر میں بچھو کا آدھا حصہ نظر آیا تبیت بگڑنے پر اس یوک کو اسپتال لے جایا گیا ہے جہاں ڈاکٹروں نے اسے بھرتی کر لیا ہے یوک نے مینیجر کے خلاف جواہر سرکل تھانے میں کیس درج کروایا ہے تو دوستو چاہے ٹھیلے کا برگر ہو یا میکڈونل کا ہمیشہ اسے دیکھ کر کھانا چاہیے بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو بیتے روز ایک بار پھر سے ملے ستائیس ہزار سے زیادہ نئے معاملے کورونا ویرس کے تین سو اسی سے زیادہ لوگوں نے پھر گوائی اپنی جان جہاں بیتے روز لگ بگ چوبیس گھنٹے میں ایک بار پھر سے ستائیس ہزار سے زیادہ نئے مریض ملے ہیں کورونا ویرس کے ان نئے مریضوں کے ملنے کے بعد اب ٹوٹل مریضوں کی سنکھیا ہمارے بھارت میں تین کروڑ پینتیس لاکھ تین سہزار ستتر ہو گئی ہے ساتھی میں آپ کو بتا دیں ان ٹوٹل مریضوں میں سے ابھی تک چار لاکھ پینتالیس سہزار آٹھ سو ایک لوگوں کی جان جا چکی ہے جب سے بھارت میں کورونا ویرس کی شروعات ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک ساتھی میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بیتی روز بھی لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں تین سو اسی سے زیادہ لوگوں نے اپنی جان گوا دی ہے کورونا ویرس کی وجہ سے ہمارے بھارت میں حالیکن اچھی بات ہی رہی کہ بیتی روز لگ بھگ چوبیس گھنٹے میں چونتیس ہزار سے زیادہ لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہونے والے ٹوٹل لوگوں کی سنکھیا اب تین کروڑ ستہائیس لاکھ چھتر ہزار دو سو ساتھ ہو گئی ہے یعنی کہ اتنے سارے لوگ ٹوٹل مریضوں میں سے ٹھیک ہو چکے ہیں باکی اس کے علاوہ جو لوگ بچے ہیں جن لوگوں کا ابھی بھی علاج چل رہا ہے تو ان کی سنکھیا بھارت میں دو لاکھ پنچانوے ہزار ایک سو ساتھ ہو گئی ہے یعنی کہ پورے بھارت میں ابھی کورونا ویرس کے اتنے مریض ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو پاکٹ سیو کرنے کے لیے اس دن شروع ہوگی فلپ کارڈ بگ بلیون ڈیل سیل آئیے بتائیں کن سامانوں پر مل سکتا ہے بمپر ڈسکاؤنٹ جیہاں فلپ کارڈ نے اپنی ویب سائٹ پر بگ بلیون ڈیل سیل کا نیا بینر اپلوڈ کیا ہے اس بینر اس بینر پر فلپ کارڈ کی سیل کی ڈیٹ دی گئی ہے جانکاری کے مطابق بگ بلیون ڈیل سیل آنے والے سات اکٹوبر کو شروع ہوگی اور بارہ اکٹوبر تک چلے گی اس سیل کے دوران آپ کو کئی سارے الیکٹرونک آئٹم پر بمپر ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے جیسے کہ موبائل فون ٹی وی سمارٹ وچ وغیرہ پر باقی زیادہ جانکاری کے لیے آپ سیدھے فلپ کارڈ کی ویب سیٹ پر جا سکتے ہیں بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو سونے کے دام میں آئی ہے معمولی سی گراوٹ آئیے بتائیں سونے چاندی کے تازہ بھاؤ جیہاں بیتے روز منگلوار کو ڈلی کے سرافہ بازار میں سونے کے دام میں تین روپے کی معمولی گراوٹ درج ہوئی ہے اس گراوٹ کے بعد ابھی رازدھانی ڈلی میں ٹونٹی فور کریٹ دس گرام سونے کی قیمت اگر بات کریں گے چاندی کی تو چاندی کے داموں میں بیتے روز منگلوار کو چالیس روپے کی تیزی دیکھی گئی ہے اس تیزی کے بعد ابھی ایک کلو چاندی کی قیمت رازدھانی ڈلی میں اٹھاون ہزار سات سو پچاس روپے ہے دوستو اگلی خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے اس ویڈیو کی جانکاری دے دیں جس میں ایک بزرگ مہیلہ زندہ جل گئی اس ویڈیو کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں ملے گا جو چار انکوں کے کوٹ کی ضرورت ہے وہ ہے ٹو زیرو ٹو ون یعنی کہ دو ہزار اکیس بات کریں گے آج کے اگلے بڑے خبر کی تو لگتار سولہ دن سے پیٹرول ڈیزل کے دام ہے ستھر آئیے بتا دیں آپ کو تازہ بھاؤ جی ہاں لگتار سولہ دنوں سے پیٹرول ڈیزل کے دام جس کے تاسے یعنی کہ اس میں کوئی بھی بڑھتریہ کٹ ہوتی نہیں ہوئی ہے فیلحال آپ کو ایک لیٹر پیٹرول رازدھانی دلی میں 101 روپے 19 پیسے کا ملے گا تو وہیں ایک لیٹر ڈیزل 88 روپے 62 پیسے کا ملے گا بھائی کی ممبئی کولکتہ چننے کے دام آپ کی سکرین پر ہے آپ ویڈیو کو روک کر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آج 22 ستمبر 2021 کی یہی تازہ خبریں تھی اور مہت پور خبریں تھیں امید کرتے ہیں اس سے آپ کو کافی کچھ جانکاری ملی ہوگی ہم بس اس کے بدلے میں آپ سے اتنا ہی چاہتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں کیونکہ آپ کا لائک اور شیئر کرنا ہی ہماری محنت کا فل ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد تھانکس فور ووچنگ